بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار ریسپی اکثر آپ نے شادیوں پہ زردہ چاول تو کھائی ہی ہوں گے لیکن آج ہم بنائیں گے گھر پہ زردہ چاول وہ بھی شادیوں والے زردہ چاول کی طرح بہت آسان ریسپی ہے تو چلیے بناتے ہیں زردہ چاول اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلے ایک پتلی میں پانی اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی میں شامل کریں گے آدھا چمچ زردہ فوڈ کلر پانی میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو چاول جو کہ میں نے پہلے ہی اچھی طرح سے دھو کے اور بھگو کے رکھے تھے اب ہم اس کو پان سے سات منٹ کے لئے کور کر کے پکائیں گے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ چاول ہمارے گلے ہیں کے نہیں چاولوں کو ایک سے دو منٹ کے لئے مزید پکائیں گے جب چاولوں میں ایک کنی رہ جائے تو چولے سے اتار لیں گے چاولوں کو چولے سے اتار لیا ہے اور چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ پانی اچھے سے نکل جائے اب اسی پتیلی میں ڈالیں گے آدھا پیالی کوکنگ آئل اس میں کٹے ہوئے بادام تھوڑی سی کشمش اور کٹا ہوا ناریل ڈال کے ہلکا فرائی کریں گے ڈرائی فروٹ کو فرائی کرنے سے ان کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے ڈرائی فروٹ فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسی اول میں ڈالیں گے دو سے تین ادد الائچی دو لونگ ان کو ہم ہلکا فرائی کریں گے لونگ اور الائچی کی خوشبوں آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول چاولوں کو ہم تہہ در تہہ ڈالیں گے سب سے پہلے چاولوں کی تہہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے چینی چینی ہم نے تین سو پچاس گرام لی ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ چینی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں چینی کی تہہ لگانے کے بعد آپ اس میں چاولوں کی تہہ لگا دیں اسی طرح باقی چینی اور چاولوں کی تہہ لگا دیں اب ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے اور آنچ بلکل لو کر دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور چینی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جو ڈرائی فروٹ ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور تھوڑے سے گارڈنیشن کے لیے رکھ لیں گے اب ہم انہیں پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ جو ہم نے دودھ ڈالا تھا اور چینی کی نمی خوشک ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے چاول ہمارے بلکل تیار ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال کے گارڈنشنگ کریں گے گارڈنشنگ کے لیے ہم نے لیا ہے تھوڑا کھویا گلاب جامن اور رسگلے کے ٹکڑے اور بچے ہوئے ڈرائی فروٹس تھوڑا سا ٹوٹی فروٹی لیجئے شادیوں والے مزے دار زردہ چاول بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ زردہ چاول کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ